بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے حوالے سے آپ کے سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو اور وہ یہ کہ عورتیں پاکستان میں جو عورت مارچ ہوتی ہے آٹھ مارچ کو یا انشاءاللہ کھل جو ہو جائے گا تو کیا پاکستان میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں یا کہ اسلام نے وہ حقوق نہیں دے دیئے ہیں جو ابھی عورتیں اپنی لئے وہ چاہ رہی ہیں یا جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور میسج اس دن کے حوالے سے میسج کیا ہے تو ان تین چیزوں کا میں مختصرا ذکر کرتا ہوں جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام نے بزات خود عورت کی جو ذات ہیں جو اسلام سے پہلے کے معاشروں میں وہ خود ایک وراثت تھی یعنی خود ایک مال وراثت کے طور پر ان کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا پھر اسلام ہی نے اس کو وراثت سے اٹھا کے خود وارث بنا دیا اور یہاں تک کہ جو میل حضرات ہیں خصوصی طور پر جو بائی ہیں جو برادرز ہیں اس کیلئے میل کیلئے حصے کا وراثت میں حصے کا جو تعین کر دیا گیا تو عورت کے حصے کو بطور پیرامیٹر بطور پیمانہ مان کر میل کے حصے کو ڈیفائن کیا گیا قرآن میں آتا ہے لِذَّكَرِ مِثْلُ حَذِّلْ حَذِّلْ اُنسَيَيْن یعنی مرد کیلئے حصہ برابر ہے دو عورتوں کے حصے کا گوئے کہ پہلے عورت کی حصے کو ڈیفائن کیا اس کو بطور پیرامیٹر بنا کے مرد کے حصے کو ڈیکلئر کیا اس کے علاوہ اگر ہم عورت کو ماں کی روپ میں دیکھ لیں ماں کی روپ میں تو بار بار قرآن میں کئی جگہوں پہ یہ آتے ہیں کہ وہ بالوالدین احسانہ بار بار اور والدین میں پھر ماں کو جو پروٹوکول اسلام نے دیا گیا ہے میرے خیال میں کسی اور ریلیجن میں آپ جا کے سٹڈی کر لے ریسرچ کر لے کسی اور مذہب میں کسی اور دین میں یہ حصیت اور یہ پروٹوکول نہیں مل جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت جس کیلئے مرد حضرات اپنے بلٹ کو اپنے بلٹ کو پیش کرتے ہیں اپنے سروں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اپنے مال جان اور تن مندن کے قربانی دیتے ہیں اس جنت کو کیا کیا الجنت تحت اقدام الامہات اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے لاکے رکھ دیا اس سے اور کیا عزاز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا گیا ہے کہ میرے صاحبی پوچھتا ہے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو ماں کا ماں کا اور ماں کا چوتی دپا کہتا ہے کہ آپ کے باپ کا اور اف تک نہ کہو ماں کے سامنے یعنی ماں اور باپ دونوں لیکن ماں کے سامنے اف تک نہ کہو اف تک نہ کہو تو عورت کی روپ میں ماں کی جو حصیت ہے جو اسلام نے دیا ہے کسی اور ریلیجن نے کسی اور مذہب نے یہ نہیں دیا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھ لے بیٹی کی روپ میں تو اسلام نے بیٹیوں کو جو پروٹوکول دیا ہوا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹیوں کو خصوصی طور پر فاطمہ کو جو وہ پروٹوکول دیتے تھے جو عزت اور تکریم دیتے تھے وہ اظہر میں نشمس ہے وہ روز روشن کی طرح بالکل آیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ایک صحابی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اگر کسی نے تین بیٹیوں کے پرورش کی اور دل کول کے پرورش کی ٹھیک طریقے سے ان کو پہنایا ان کو کھلایا ان کی پرورش کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوں گے صحابی پو یا رسول اللہ دو کا دو کا بھی یہ وعدہ ہے دو پر بھی پھر آخر میں ایک صحابی پوچھتا ہے اس کا ایک بیٹی تھی کہ یا رسول اللہ ایک کی پرورش بھی تو آپ صلی اللہ خاموش ہو گئے گویا کہ ایک کی پرورش بھی جنت کی بشارت وہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ بیٹیوں کے حوالے سے جب اسلام نہیں آیا تا اور جہلیت کے اندیروں میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے تو اسی ٹائم جو بیٹی آتے ان کو زندہ درگور کیا کرتے تھے قرآن نے باقیدہ طور پر ان کا ذکر کیا اور قرآن نے باقیدہ طور پر ان کو پوچھا کہ قیامت کی دن ان لوگوں کو بلائے جائے گا رب العالمین کے سامنے اور اسے پوچھا جائے گا جب ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں آپ نے ان چھوٹے چھوٹے کلیوں کو ان چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ان بیٹیوں کو آپ نے کس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کیا تھا جن صحابہ نے پھر ایمان لے کے آیا اور جاہلیت کے دور میں ان سے ایک کام سرزد ہوئے تھے تو وہ ان کو سن کے وہ بہت زیادہ روتے تھے تو اسلام نے یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے اسی طرح اگر ہم بتوری وائف بتوری بیوی اور بتوری بیوی دیکھ لیں تو اسلام نے کیا کیا ہے اسلام قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس لئے آپ کے ہاں یہ بیویا پیدا کی ہیں لتسکن علیہ تاکہ آپ ان کے ہاں سکون پکڑے قرآن نے یہاں تک کہی ایک دوسری کیلئے خاون اور بیوی کے ایک دوسری کے لباس ٹہرایا ہے بلکل لباس کی طرح ہے اور اسی طرح لتسکن علیہ وجعل بینکم مودت ورحمہ سکون اور اے آپس میں مودت ورحمہ آپس میں ہمدردی رحمت اور محبت کے جذبات رب العالمین نے ایک دوسری کی دل میں ان کے لئے مرکے ہیں تو یہ تو اسی طرح سیسٹر کو دیکھیں جتنی بھی عورت کے رشتے ہیں آپ ان کو دیکھیں اسلام نے جو حصیت دے دی ہیں کسی اور مذہب نے کسی اور قوم نے کسی اور دین میں یہ اس کا دور دور تک بلکل وہ ثبوت ہی نہیں مل سکتا اب آتے ہیں پاکستان میں کہ کیا آپ آٹھ مارچ انیس سو اٹھارہ کو جب یہ مارچ وغیرہ شروع ہوئیں تو کیا آپ عورتوں کو حقوق حاصل نہیں یہ جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ میرا جسم میری مرضی تو وہ تو ٹھیک ہے جسم ہے آپ کا لیکن قرآن کہتا ہے بطور مسلمان کہ یہ جسم ہم نے آپ سے بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت کے عوض جنت کے بدلے جسم ہم نے آپ سے لے لیا ہے آپ سے خرید لیا ہے آپ نے اللہ کی اوپر اس کو فروخت کر رکھا ہے تو گویا کہ اس جسم میں اس چھوٹی سی کائنات میں وہی وہی آرڈرز وہی کمانڈمنٹس وہی احکامات اور وہی اعمال اور افعال اور اقوال سرزد ہوں گے جو رب العلمین چاہتا ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈائریکشنز دیتے ہیں تو یہ نعرہ جو لگایا گیا تھا پچھلے سالوں میں کہ میرا جسم میری مرضی یا آپ کانہ خود گرم کریں اور بستر میں گرم کروں گی تو یہ والے باتیں پاکستانی معاشرے میں مسلمان معاشرے میں یہ والے باتیں ٹھیک نہیں لگتی کیونکہ پاکستان میں دیکھئیے ستاون اسلامی ممالک ہے دنیا میں بنگلہ دیش میں اب ہے اور سب سے پہلے پاکستان میں ایک عورت کو وزیراعظم شپ یعنی پرائم منسٹر شپ کی کرسے پہ بٹھایا گیا ہائی کورٹس میں دیکھیں ججز جو ہیں وہ عورتیں ہیں ڈسٹرک میں دیکھیں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن میں ایسیز اور ڈپٹی کمیشنرز کے پوسٹ پہ عورتیں کام کر رہی ہیں تو پاکستان میں کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں کوئی بھی ایسا فیلڈ نہیں جہاں پہ عورتیں وہ آزادی کے ساتھ کام کر نہ کر رہی ہو بلکہ آزادی کے ساتھ انتہائی پردہ اور عزت اور تقریم اور ریسپیکٹ کے ساتھ ان کو ہر ایک فیلڈ میں ان کو اپنا لوہہ منوانا بھی چاہیے اور یہ مواقع اینی پاکستان ریاست پاکستان اور عوام پاکستان یہ مواقع عورتوں کی اکھولی دیتے ہیں کہ بلکل آپ اسلامی احکامات اور پاکستانی اور جو ہمارا تہذیب ہے اور کلچر ہے اس کو دیکھتے ہوں آپ جہاں بھی چاہیں آپ اپنی ڈیوٹیز پیش کر سکتے ہیں اپنی خدمات دے سکتے ہیں اپنی حقوق لے سکتے ہیں اور بلکل پاکستان میں عورتوں کو جو حقوق حاصل ہے آپ ہماری پارلیمنٹ میں دیکھ لیں آپ ہماری عدالتوں میں دیکھ لیں ایڈوکیشن میں دیکھ لیں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں دیکھ لیں اگرکلچر میں دیکھ لیں ایون آرمی میں دیکھ لیں کتنی بڑے رینگز تک عورتی جا پونچی ہے اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے اس کو یہ کریڈل ضرور دینے چاہیے کہ ان میں ٹیلنٹ ہیں ان میں پوٹینشلز ہیں لیکن اگر یہاں پہ پابندی ہوتی تو پھر وہ کیا وہ ٹیلنٹ اس کو نکارنے اور سنوارنے کا موقع مل جاتا بلکل نہیں تو یہ پاکستان ریاست پاکستانی ریاست کے عین اور قانون کے دائرے میں رہ کر خواتین کو بلکل پوری کے پورے ہر قسم کے حقوق خواہ سیاسی حقوق ہے خواہ معاشرتی ہے خواہ تعلیمی ہے جس بھی فیڑ سے متعلق ہے وہ حقوق حاصل ہے اور آخر میں جو میسج ہے تو میں اپنی طرف سے بطور پاکستانی شہری کی میں اپنے ماؤن کو اپنے بہنوں کو اور اپنے بیٹیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اس دن کے مناسبت سے الطعب حسین حلی نے جو میسج دیا ہوا تھا میں اسی کو لے کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ اے ماؤ بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے ملکوں کی بستی ہو تمہیں قوموں کی عزت تم سے ہے تم گھر کی ہو شہزادیا شہروں کے ہو آبادیا غمگین دلوں کی شادیا دکھ سک میراہت تم سے ہے نیکی کی تم تصویر ہو عفت کی تم تدبیر ہو ہو دین کی تم پاسبا ایمان سلامت تم سے ہے مونس ہو خاوندوں کے تم غمخوار پرزندوں کے تم تم بن ہے گرویران سب گر بر میں برکت تم سے ہے تم آس ہو بیمار کی دارس ہو تم بیکار کی دولت ہو تم نادار کی عسرت میں عشرت تم سے ہے اے ماؤ بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے ملکوں کی بستی ہو تمہیں قوموں کی عزت تم سے ہے علامہ اقبال نے یہی بات بابانگ دہل کہی تھی کہ دہینڈز دیٹ مو دہ کریڈل ویل رول دہ نیشن کہ وہ ہاتھ جو پنگوڑے کو ہچکولیا دیتا ہے اصل میں یہی ہاتھ اقوام پہ حکومت کرتی ہے اور اسی طرح جرمنی میں بھی اس کے جو لیڈر تھا ہٹلر نے کہا تھا تو یہ لازم اصاب بات ہیں کہ عورت پاکستان میں بلکل محفوظ ہیں ان کو سارے حقوق حاصل ہیں اور دنیا سے اگر ہم کمپیریزن کر دیں تو بلکل پاکستان جیسی ریاست میں اسلامی ریاست میں اسلام کے حدود کے اندر بلکل خواتین کو آگے آنا چاہیے اور اپنا جو ٹیلنٹ ہیں ان کا یا جو پوٹینشلز ہیں جو ایبیلٹیز کیپیبلٹیز ہیں ان کو بلکل بروئکار لاتے ہوئے پاکستانی ریاست میں اس کے ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تو میرے خیال میں یہی کاپی ہیں آپ کے کوشن کے دوسرے حصے کے جواب کے طور پر تینکیو جی تینکیو جیسی ریاست میں تینکیو جیسی ریاست میں